ہم بکباس پہ آپ کو خوش آمدید حسرت ڈرامے کی آج کی قسط پہ آپ نے دیکھا کہ رفت ویگم کا اچانک انتقال ہو گیا ابھی تو ڈراما شروع ہوا تھا ابھی تو انہیں اور بھی زیادہ عذیتیں جھیلنی چاہیے تھی فبیحہ کے ہاتھوں جتنا تنگ انہوں نے سنایا کو کیا تھا اتنے سال کچھ سال فبیحہ کے ہاتھوں بھی تنگ ہو جاتی لیکن میرے خیال سین کو جلدی مار کر ڈرامے کا چارم ہی ختم کر دیا اور ہم کو تو ابھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ فبیحہ سے شادی کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہ ابھی بھی مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے بھئی ہاتھیا جو کل تک اپنی بھابی کے خلاف تھی آج اس کا ہاتھ پکڑ کر منتیں کر رہی ہے سنایا بھابی آپ واپس آ جائیں آپ کی غلطی ہے آپ جوب چھوڑ دیتی ہے اپنے بھائی کی زندگی میں اپنی جگہ خالی چھوڑی اس لئے تو وہ دو ٹکے کی لڑکی وہاں آ کر بیٹھ گئی سب سنایا کو ہی قصوروار سمجھ رہے کوئی اس کی سمجھنے کو تیار نہیں کہ ہر بار جوب چھوڑنے کے فیصلے کے سامنے ارہم ہی کھڑا ہوتا تھا مہنگائی کے رونے روتا وہ ارہم کے لیے پانی لینے کچن میں آتی ہے جہاں پہلے سے ہی فبیحہ موجود تھی پانی لے کر جاتی ارہم کو تسلی دینے کے لیے فبیحہ کو دیکھ کر سنایا غصے سے بھری کل تک جس گھر کی ملازمہ تھی وہ آج مالکن بن کر بیٹھی ہے اپنے ہی گھر میں سنایا مہمان ہو گئی مزید فبیحہ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی اس لئے رات رکنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اپنے بھائی کے ساتھ واپس آ جاتی ہے اور ہم روکنے کی کوشش کرتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے سنایا اس وقت وہ معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے شاید تمہارا دل دکھایا اس لئے مجھے سزا ملی ہے کہ امی مجھ سے ناراض ہو کر چھوڑ کر چلی گئی سنایا اسی کہتی ہے انسان کی اپنی غلطیاں ہی اس کو سزا بن کر ملتی ہے اس کی بات سن کر ارحم رو پڑتا ہے جس پر سنایا کہتی ہے وہ اپنوں کو خود سے دور کر دیتا ہے جب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو میسر نہیں ہوتے وہ میں گھر جا رہی ہوں نہیں رکھ سکتی میں یہاں پر ارحم پیچھے سے پکارتا ہے سنایا پلیز رک جاؤ واپس آ جاؤ نہیں رہ سکتا میں دمہارے بغیر اس پر سنایا اس کی ایموشنل باتوں میں نہیں آتی فبیحہ کو چھوڑ دو میں واپس آ جاؤں گی سنایا کے جانے کے بعد فبیحہ ارحم کے پاس آتی ہے تسلی دینے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس مشکل گھڑی میں اور یہاں پر بھی وہ باز نہیں آتی ہے ارحم کو جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سنایا تو چھوڑ کر چلی گئی لیکن میں نہیں جاؤں گی میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت عذیت میں ہیں میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی ارحم کا تو کسی پل سکون نہیں مل رہا آخر کار اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے امی کو تو کھو چکا ہوں ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا لیکن ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا جس پر حادیہ کہتی ہے صرف ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے بھائی آپ اس فبیحہ کو طلاق دے دیں ابھی تو سنایہ بھاپی نے فیصلہ کیا ہے آپ سے دور جانے کا کر کوئی بچے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے پھر کیا کریں گے آپ ارحم گھب رہا جاتا ہے میں بچوں کے بغیر سنایہ کے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں پر حادیہ اسے پریشرائز کرتی ہے تو چھوڑ دیں پھر فبیحہ کو ایسے میں ارحم بھی اپنی زد بھر اڑا ہے اسے لگتا ہے اس کی وجہ سے وہ بے گھر ہو گئی حمزہ نے اسے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گی وہی سنایہ کا بھائی گھر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ارحم کو اس وقت تمہاری ضرورت تھی تمہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا جس پر سنایہ جواب دیتی ہے کہ مرد کی بتمیزی اس کی مار اس کا خود پر مسلط کیا ہوا ہر فیصلہ عورت آسانی سے برداشت کر لیتی ہے لیکن جب بات آتی ہے شیئرنگ کی تو وہ مجھے قبول نہیں ہے وہی دوسری طرح فرہین تو مجھے پہلے سے ہی گیم کھیلتی نظر آ رہی تھی حمزہ کے خلاف فبیحہ کو اکسانے والی حمزہ سے دور کرنے والی چھوڑ دو اسے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ارحم کے متعلق اسے خواب دکھانے والی فرہین کے ارادے مجھے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں حمزہ کو لے کر شاید اسے جیلیسی ہو رہی تھی کہ حمزہ فبیحہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے اور شاید اس کی نظر حمزہ پر ہے اسی لئے تو جب حمزہ اس کے سامنے اپنی دل کی حالت بیان کرتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا فرہین کہ فبیحہ ایسا کرے گی میرے ساتھ اس پر فرہین کہتی ہے جب فبیحہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو تم بھی ایسا کیوں نہیں کرتے وہ جان بوچک اور حمزہ کو اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتی ہے تمہارا بھی حق ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ اب فرہین کو تو پتہ ہے کہ اس کے پاگلپن کی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی اور حمزہ جیسا مرد ملنا اسے بہت مشکل ہے اس لئے حمزہ کو ٹرائپ کرنے کے لئے اس نے سارا جال بچھایا اور اب یقیناً حمزہ سے شادی بھی کر کے رہے گی